بلوچستان زندہ ہماری ٹیم بلوچستان کی ان علاقوں میں گئی جہاں پاکستان کا کالا سچ کئی گج زمین کے نیچے دوا ہوا ہے دیکھیں بلوچستان سے پاکستان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے والی یہ آزاد ریپورٹ ہمارے ہورتوں کو اٹھا کے لئے لاپتہ کر کے اور ان کے ساتھ کس طرح ذم کر کے اور کس طرح تشدد کر کے یہاں تک ریپ سیلس بھی پاکستان کا میڈیا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومتیں نمائندہ سب مل کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے دہت بلوچ قوم کی نسل خوشی کر رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں کسی میڈیا اینکر نے بات نہیں کی وہاں پر جو ظلم ہوا یا ہو رہا ہے اب بھی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو ہر دن قتل کیا جاتا ہے گھروں سے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے مسنگ ہوتے ہیں ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے پھر ان کی لاشیں روڈ پر پھینکتی جاتی ہیں سرے آم روڈوں پر بیرانوں میں پھینکتی جاتی ہیں بلوچستان مرا نہیں بلوچستان زندہ ہے ٹی وی پر پہلی بار بلوچستان سے رپورٹنگ پاکستان کی اتیاچاروں پر سب سے بڑی گواہی ٹی وی پر پہلی بار بلوچستان سے رپورٹنگ بلوچستان زندہ ہے کہتے ہیں چور چوری کرنے کے بعد انجانے میں ہی سہی لیکن کوئی نہ کوئی سراب ضرور چھوڑ جاتا ہے تاکہ پولس کو اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو لیکن پاکستان ایک ایسا دیش ہے جس کی سینا بلوچستان میں چوری بھی کرتی ہے نردوش لوگوں کی ہتیاں بھی کرتی ہے اور سارے سبوت بھی چھوڑ جاتی ہے لیکن کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا کیونکہ یہ سب پاکستان کی مرضی سے ہو رہا ہے باوجود اس کے دنیا میں کسی کو پاکستان کے پاپ نظر نہیں آتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے پاپوں کو ورلڈ ٹیلکاس کرنے کے لیے ہم سیدھے بلوچستان جا کر گراؤنڈ رپورٹنگ کریں گے زینیوز پر ویسے تو ہم نے کئی بار بلوچستان کے خاموش چیخیں دیش اور دنیا تک پہنچائی ہیں لیکن جب ہماری ٹیل گراؤنڈ زیرو پر پہنچی تو ہمیں یقین نہیں ہوا کیونکہ وہاں کے حالات کسی آگ کی بھٹی میں جلنے والے انسان کی طرح تھے جو تڑپ تڑپ کر انصاف مانگ رہا تھا لیکن جس پاکستان میں آتنک واد اور آتنک وادیوں کی پوجا کی جاتی ہے اس سے ایک آم ناغرک انصاف کی امید کیسے کر سکتا ہے اگر کوئی دیش کسی آتنک وادی سنگٹھن پر پرتیبند لگاتا ہے تو یہ پرتیبند ہر اُس سنگٹھن پر لاغو ہونا چاہیے جو آتنک واد کا سمرتن کرتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے بلوچستان میں گراؤنڈ زیرو پر ہماری ٹیم کی ملاقات مفتی کلیم اللہ سے ہوئی جو اس سنگٹھن کا صدس سے ہے جسے پاکستان میں ویسے تو بینڈ اورگنائزیشن کے لسک میں رکھا گیا ہے لیکن بلوچستان میں یہ سنگٹھن کھولیاں آتنک کی فیکٹری چلاتا ہے وہ بھی راجنیتی کی آر لے کر ہر طبقے کے افراد ہمارے ساتھ ہیں اوکلا برادری سے ہو یا میڈیا کے لوگ ہو یا اس کے علاوہ تھاجر برادری ہو یا اس طرح دگر قبائلی رہنما ہو سارے تقریبا انشاءاللہ ہم نے پورے بلوچستان میں امیدوار کڑے کیے اور پھر کبھی جی ایو آئی ایف کے اور تقبی جناب مسلم لیگ نون کے تقبی پرس پارٹی کے ہم نے ہوں کے حمایتی کی اور الحمدللہ وہ جیتے ہیں اور ہمارے اوٹ سے ہی جیتے ہیں دیکھیں ایک تو ہے کہ ہم آل سنت والجماعت کے حیثیت سے مذہب کی طور پر ہم پیچانے جاتے ہیں لوگ ہمارے کارگردگی سے مطمئن ہیں لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں گزیشتہ الیکشن میں بھی لوگوں نے ہم پہ بہت اعتماد کیا ہے اور آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے ایسے سنگٹھنوں کا کام بھی ایک سمودائے کے لوگوں کو علب سنکھک سمودائے کے لوگوں کے خلاب بھڑکا کر پاکستان کی نفرت والی سوچ کو بڑھاوا دینا ہے ایسے سنگٹھنوں کو بلوچستان میں پاکستان سرکار کا پورا سمرتن حاصل ہے جس کا دم پر وہ اپنی منمرضی کرتے ہیں اہل تشیعیو کے لیے علق قوانین ہونے چاہیے انہیں اسی طرح پابند رکھنا چاہیے جس طرح دگر ممالک میں پابندی کے ساتھ انہیں ایک مخصوص طبقے کے طور پر رکھا گیا ہے اسی موضوع پر ہم حکومت کے ساتھ کرے ہیں اداروں کے ساتھ کرے ہیں فوج کے ساتھ کرے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کے لیے قدم اٹھائیں اور اہل تشیعیو کو رہو کے ہم ان کے حمایت کرتے ہیں ہم اس سچ کو اور بھی قریب سے جاننا چاہتے تھے اس لیے ہم نے کوئٹا جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہماری ملاقات شیعہ سمودائے کے نیتا ریزا وکیل سے ہوئی اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ حیران کر دینے والا تھا بلوچ علاقوں میں مدرسوں کا بلکل نام و نشان نہیں تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گاؤں میں کروڑوں روپے کے ایک ایک نہیں بلکہ چے چے ساتھ ساتھ مدرسے ہیں آپ کراچی سے نکلے مکران کی طرف جائیں آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سے چھوٹے سیریے میں انتہائی زیادہ خرچے پر بنائے گئے کئی کئی مدرسے ہیں تو لازمی بات ہے ان مدرسوں کو بنایا بھی اسی لے گیا تاکہ یہ جتنے بھی پالیسیاں ہیں جن جن مدرسوں میں یہ تربیت دی جارہے ہیں اس طرح کی جو ذہنیت جہاں کریٹ کی جارہی ہے منٹالیٹی جہاں کریٹ کی جارہی ہے ان پر ہماری حکومت کا ابھی تک کوئی نظر نہیں ہے کہ کن کن مدرسوں میں کن کن علاقوں میں یہ مدرسے قائم ہیں اور ان میں کس طرح لوگوں کو ریلیجیس اسٹریمیزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے بنیادی بات تو یہ ہے جب تک ان لوگوں کو چھوٹ ہوگی جب تک گوڈ اور بیڈ مذہبی ہوں گے جب تک گوڈ اور بیڈ تالیبان ہوگا اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات اسی طرح رہیں گے جب تک آمن کو برقرار نہیں کریں گے تو اقتصادی جتنے بھی پلاننگ سے ان پر عمل نہیں ہو سکے گا ابھی زیادہ دن نہیں بیتے ہیں پچھلے مہینے ہی ریزا سمودائے کے ایک صدسے کو دن کے اجالے میں اس کی دکان کے باہر گولیوں سے بھونڈیا گیا تھا اس مرط وقت کا بھائی آج بھی وہ لبھا یاد کر کے رو پڑتا ہے جب وہ در اندر گز گیا اب ایک دم انہوں نے بولا کہ میں بھی دیں۔ ملوک technician ملوک Prisoner جب کو خسران soon میں بھائی کیا نکل کر بھائی Giant درد میں بھائیں گے سیکھ Hur ہماركを دیکھا تھا ہمارک مجدد کنچا توان کنک شخص کے سر ژیوک شایر شایر مثال بس اربون با سنوات ژیو بازار از سال ژیوک بازار ژیوک جاو ژیوک 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 بلوچستان کو کھونے کی کگار پر بیٹھا پاکستان پوری دنیا میں بلوچستان کو ملتے سمرتھن سے بوکھلا گیا ہے جب سے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے بھاشن میں بلوچستان کا ذکر کیا ہے تب سے پاکستانی سینہ بلوچستان میں اتیاچاروں کا نیا ادھیائے لکھ رہی ہے مجھے لوگ مسنگ کیا جاتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ہمارے آرگانیزیشن کے پاس آجاتے ہیں ایچ چار سی پی کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں کلم کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گروں پر رات کو چھاپے مارے گئے ایف سی مطلب وہاں پر باری نفری میں آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سیول ڈریس میں دوسرے لوگ بھی تھے اور ایف سی کی کافی گاڑیاں موجود تھی اور وہاں سے ہمارے پیاروں کو اٹھا کے لے گیا ہے بعد میں پھر انہی لوگوں کے حوالے سے جو کلم کرتے ہیں باقاعدہ یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں ہمارے آرگانیزیشن کے ساتھ ہیں اچار سی پی کے پاس بھی ان کے ڈریٹریس موجود ہیں پھر سات مہینہ گزر جاتا ہے پھر ان لوگوں کو اشتہاری خرار دیا جاتا ہے بھئی یہ لوگ اشتہاری ہے اپنے جو علاقے کے تھانے وہاں کے وہ لوگ حاضری دے اپنی صفائی پیش کر دے نہ تو پھر ہم لوگ ان کو گرفتار کر کے لے جائیں گے پھر اچانک ہوتا ہے اس طرح ہے کہ تقریباً دو مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اخبار میں آ جاتا ہے کہ بھئی ان کو جیلی مقابلے میں حکومتی داروں نے مارا ہے یہ دہشتگرد تھے یہ اس طرح تھے یہ فراری تھے ہم لوگوں نے مارا ہے تو ان کا علاقے ایک سال پہلے ان کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسا ہی ماملہ غلام فاروق کے پتا کا بھی ہے جو پچھلے کئی ورشوں سے غائب ہیں اور ان کا آج بھی کوئی سراغ نہیں ہے ہم لوگوں کی بس کوشش یہی ہے جو ہم لوگوں کا جدوجہد ہے پر ہم طریقے سے ہم لوگ اتجاج کر رہے ہیں کورٹس جا رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کا جو پٹیشن وہاں پہ دائر کی ہوئی ہے وہاں پہ جا رہے ہیں ایک امید ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی واقعی یہ جو ہے مطلب ایک نہ ایک دن آئیں گے دنیا بھر میں لوگ تنتر کا ڈھنڈوڑا پیٹنے والا پاکستان جنہیں اپنا کہتا ہے ان پر کیسے ظلم ڈھاتا ہے اس کی ایک نہیں کئی ساری مثالیں ہیں ہماری ٹیم جہاں بھی گئی وہاں ہمیں پاکستان کے پاپ کے ثبوت ملے میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں وہ خوزدار بیٹھتے ہیں وہ مطلب اپنے اس میں رہ رہے ہیں جو ہب وغیرہ گئیں جو کوئیٹہ کو چاہیں وہ تو اپنے اس میں رہ رہے ہیں ان کو کوئی آرگنانشان یا کوئی اور ان کو اس طرح کا ثبوت ملکہ میں کوئی نہیں ہے جو حالات خراب ہوئی تھے اس وقت سے لوگ جو ہے مارگریٹ کر چکے ہیں وہاں سے اکثر لوگ مطلب پاسونیج مجھے نہیں پتے میرے باتنا فگر نہیں ہے دراصل پاکستان اس پورے علاقے کی سنرچنہ بدلنا چاہتا ہے پھر چاہے اس کے لیے بندوق کے دم پر لوگوں کی آواز بند کرنی ہو ان کا سر کلم کرنا ہو یا پھر ان کی لاشوں کو زمین کے نیچے دفن کرنا ہو جو خوف ہے کہ بھی اس اس بڑی یعنی خود ترقی کے جو ریل پہل ہوگا اس سے ہم کہیں ہم اقلیت میں تبدیل نہ ہو تب وہ اس ترقی کو اپنا ترقی سمجھ کر اس کو آگے بڑھیں گے جتنے بھی آپریشن ہوئے ان پانچ آپریشن ہوئے اب تک بلوچوں کو صفحہ سی سے نہیں مٹا سکیں تو اتنا لقصان ہوا اب انہیں چاہیے کہ وہ آلات کو سمجھیں طاقت کو صحرہ نہیں بنائیں بلکہ معاملات کو بلوچ جو میجرز ریشوز ہیں ان کو ایڈرس کریں لوگوں کو قومی دارے ملانے کے لیے اقدامات کریں ادر وائز اگر وہ کہیں گے نہیں جی میں ہم اسی طریقے سے طاقت کو صحرہ بنا کر یہ طاقت کے ذریعے معاملات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اقیقی اقتصادی ترقی بھی نہیں آئے گی خوشحالی بھی نہیں آئے گی حالانکہ نردوش لوگوں کے ہتیا کرنے والے پاکستان کو ابھی بھی اس بات کی شرم نہیں ہے کیونکہ وہ آج بھی بلوچستان میں نرسنہار کے معاملوں سے انکار کرتا ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا 1965, 1971 اور 1999 میں بھارت کا خلاف یدھو چھیڑ کر پاکستان غلطی کر چکا ہے 1971 میں تو پاکستان کو دو حصوں میں بڑھ جانا پڑا تھا اور پاکستان اب یہی غلطی بلوچستان میں دھورا رہا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان بھی بانگردیش کے راہ پر چل پڑے گا بیارو ریپورٹ زی میڈیا ہمیں امید ہے کہ ہماری اس ریپورٹنگ سے آپ پاکستان کا پاپ اور جھوٹ والا چہرہ بہت قریب سے دیکھ پائے ہوں گے